آپ انقلابی عالم انقلاب کے حامی قسرت سے ہیں الحمدللہ پوری دنیا میں ہیں ایران میں بھی ہیں حوزے میں بھی ہیں قم میں بھی ہیں نجف میں بھی ہیں انقلاب کے حامی قسرت سے ہیں انقلاب کے حامی طلاب انقلاب کے حامی اساتید انقلاب کے حامی مجتہدین انقلاب کے حامی مراجع تقلید انقلاب کے حامی اساتید کسرت سے تھوڑے نہیں ہیں ہزاروں کی تعداد میں لیکن انقلابی انقلاب کے حامی اور انقلابی میں بہت فرق ہوتا ہے انقلاب کا حامی وہ شخص جس کی اپنی سوچ انقلابی نہیں ہے جس کی اپنی تربیت انقلابی نہیں ہے جس کی اپنی شخصیت کی بناوٹ اور اجزائے ترقیبی انقلاب کے نہیں ہے لیکن پسند کرتا ہے اس کو اچھا لگتا ہے انقلاب کی تعریف کرتا ہے انقلاب کے عمل میں شامل نہیں انقلاب کو پسند کرتا ہے انقلابیوں کو پسند کرتا ہے انقلابیوں کے لئے دعا دیتا ہے یا ایک اور قسم انقلابیوں کی یہ ہے جو انقلاب سے فائدہ اٹھاتے ہیں وہ انقلابی جو انقلاب سے کوئی مفاد لیتے ہیں تنخواہ لیتے ہیں شہریہ لیتے ہیں کوئی اور فائدہ ان کو انقلابی کسی مرکز سے انقلابی شخصیت سے انقلاب کے کسی عمل سے ان کو کچھ مل جاتا ہے اس لیے وہ انقلاب کے حامی ہو جاتے ہیں اور ایک ہے انقلابی ہونا جس کی سوچ کی بنیاد انقلابی مبانی پر ہو جس کے فکری مبانی جس کے فکری بنیادیں انقلابیت کی ہو جس کی تعلیم انقلاب کی ہو جس کی پرورش انقلاب کی ہو جس کی فکر کا ڈانچہ ساختار انقلاب کی ہو ہم اگر علماء میں تلاش کریں انقلاب کے حامی علماء کسرت سے ہیں الحمدللہ پہلے بھی تھے اور ابھی بھی ہیں اور بڑی بڑی شخصیات ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کی حفاظت فرمائے لیکن انقلابی یعنی وہ شخصیات جو انقلاب کے حامی ہیں ان کی گفتگو سنیں آپ ہر علمی موضوع پر بولیں گے سوائے انقلاب کے انقلابی موضوع دے دیں اس پر بول نہیں سکتے گفتگو نہیں کر سکتے اس موضوع کی تشریح نہیں کر سکتے اسے کھول نہیں سکتے اس کی تبعین نہیں کر سکتے اس کے اوپر استدلال نہیں کر سکتے اس سے شبہات کو دفع نہیں کر سکتے دور نہیں کر سکتے لیکن انقلاب کو پسند کر دیں بہت سارے انقلاب کے حامی ہیں اگر انہیں ہم ولایت فقی کے اوپر کہیں کہ آپ کوئی دلیل دیں دلیل نہیں ہے ہمارے پاس کوئی درس دیں درس نہیں ہے ہمارے پاس حمایت کرتے ہیں ہم دعا کرتے ہیں بعضوں کو یہ توفیق نہیں ہے انقلاب کی حمایت کی بھی توفیق نہیں ہے اتنے محروم ہیں اللہ کی جانب سے شعور و بصیرت سے کہ حامی بھی نہیں ہے لیکن ایک بڑی اکثریت جماعت حامی ہے دعا کرتے ہیں سراحتے ہیں اچھا کہتے ہیں اور کچھ ہیں انقلابی وہ علماء جن کی سوچ انقلابی ہو امام خمینی انقلابی تھے رہبر معظم انقلابی ہیں ان کی شخصیت انقلاب سے بنی ہے شخصیت کی ترکیب میں انقلاب شامل ہے سوچ مبانی بنیاد انقلابی ہیں آیت اللہ مصباحی ازدی رحمت اللہ علیہ یہ وہ شخصیت تھی جن کی اپنی جو تکوین تھی ترکیب تھی شخصیت کی اور علم کی وہ انقلاب سے تشکیل پائی تھی اور اسی لیے علماء کے شاگردان بھی کسرت سے ہیں الحمدللہ بعض علماء ایسے ہیں کہ ان کے درس میں سیکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں لوگ شریک ہوتے ہیں اور ان کے دسیوں ہزار شاگرد ہیں موجود پوری دنیا میں موجود ہیں ہر ملک کے اندر موجود ہیں لیکن ان کے شاگردوں میں کوئی بھی انقلابی نہیں ہے چونکہ ان کا درس ان کی سوچ ان کی بات میں انقلاب نہیں تھا اپنا موضوع بہت اچھا پڑھاتے ہیں فقہ بہت اچھی پڑھاتے ہیں اصول فقہ بہت اچھا پڑھاتے ہیں عدبیات سرف و ناف بہت اچھی پڑھاتے ہیں اور موضوعات جو انہیں دے دی جائیں فلسفہ منطق کلام بہت اچھا پڑھاتے ہیں بڑے تسلط کے ساتھ پڑھاتے ہیں ہم نے ایسے اساتید سے استفادہ کیا اللہ تعالی نے یہ توفیق دی اور وہ اساتید اپنا موضوع بہت خوبصورت پڑھاتے تھے لیکن نہ انقلاب ان کے قریب سے گزرا اور نہ وہ کبھی انقلاب کے قریب سے گزرے اپنے موضوع پر مسلط تھے بہت عالی اس کا حق ادا کرتے تھے ان کے شاگردوں میں بھی کوئی انقلابی نہیں ہوتا ظاہر ہے استاد کی روح انقلابی ہو تو شاگرد میں منتقل ہوتی ہے استاد کی سوچ انقلابی ہو تو شاگرد میں منتقل ہوتی ہے اگر استاد فقط حامی ہو انقلاب کا تو شاگرد میں انقلابیت نہیں پیدا کر سکتا استاد مصباح نے جو ایک کام کیا رہبر معظم نے اپنے تازیت کے پیغام میں جس کی طرف توجہ دلائی سب کی وہ یہ تھی کہ پرورش استعداد میں بے نظیر استاد تھے استعداد پروری میں اور وہ بھی انقلابی پرورش آج جو انقلابی شخصیات جو نظام کا سہارا ہیں آپ انقلاب کو دیکھئے نظام ولایت کو دیکھیں نظام ولایت کی دشمن پوری دنیا ہے پوری دنیا اتنی دشمنی اس وقت زمین پہ موجود کسی سے نہیں ہے جتنی دشمنی انقلاب اسلامی اور ولایت فقی کے ساتھ زمین کے اوپر انجام پا رہی ہے اس کو آپ تحقیق سے ثابت کر سکتے ہیں کہ اتنی دشمنی کسی کے ساتھ نہیں ہے نہ کسی ملک کے ساتھ نہ کسی حکومت کے ساتھ نہ کسی نظام کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے بڑے ہیں مثلا پاکستان کے ساتھ دشمنی ہے ہندوستان کی دشمنی ہے افغانستان کے ساتھ دشمنی ہے اس کے مخصوص طبقے کی دشمنی ہے اراق کے ساتھ دشمنی ہے ایک خاص طبقے کی دشمنی ہے مسالق کی آپس میں دشمنی ہے تو ایک تقسیم ہو جاتے ہیں لیکن ایک موضوع جس کے سارے دشمن ہو جاتے ہیں وہ انقلاب اسلامی اور نظام ولایت ہے سارے دشمن ہو جاتے ہیں ایک بڑی تعداد شیعہ کے اندر بھی ہے اور اہل علم کے اندر بھی ہے وہ بھی دشمنی کرنے میں کوئی آر نہیں سمجھتے کوئی باق نہیں سمجھتے خب آپ توجہ کریں کہ ایک نظام ساری دنیا شیطانی طاقتیں اس کی دشمن ہو سیونسٹ اس کے دشمن ہو عرب اس کے دشمن ہو مغرب اس کے دشمن ہو یورپ اس کا دشمن ہو سب دشمنی میں ایک دوسرے سے بڑھ کر ہو اور پھر کچھ نامنہات مسلمان اور نامنہات شیعہ بھی دشمن ہو لشکر کے لشکر اور پھر وہ نظام چالیس سال سے ان تمام دشمنوں کے مقابلے میں ان کو للکار کے قائم بھی رہے بڑھ بھی رہا ہو چل بھی رہا ہو اور ان دشمنوں کی پرواہ بھی نہ کر رہا ہو کیا چیز ہے دشمنوں کے نرغے میں اس نظام کی حفاظت کس سے ہو رہی ہے کون ہے وہ ستون کون ہے وہ ستون وہ لوگ نہیں ہیں وہ جو آپ کو روڈ پہ گمتے پھرتے نظر آتے ہیں جو آپ کو بیروکریسی میں تنخواہ لیتے نظر آتے ہیں وہ لوگ جو کاروبار کرتے نظر آتے ہیں یا وہ لوگ جو الیکشن میں ووٹ دے رہے ہوتے ہیں یہ نہیں ہوتے ستون ستون مقصود طبقہ ہوتا ہے گنے جنے انگوش شمار ایک اقلیت ستون ہوتی ہے اور وہ ستون جتنے مضبوط ہوں نظام اتنا مضبوط ہوتا ہے وہ ستون انقلاب کو میسر آئے ان ستونوں میں سے ایک بہت محکم مستحکم ستون انقلاب کا یہی استاد مزرگوار تھے ان کے ساتھ بہت بڑی جفا کی گئی کسی نے کسر چھوڑی نہیں جو جس سے ہو سکتا تھا استاد مصبا کی شخصیت کو پائمال کرنے کے لئے اس نے وہ ہر بہت استعمال کیا حتی باز انقلابی بھی اس میں شامل ہو گئے لیکن یہ ستون ہلا نہیں اپنی جگہ سے جنہوں نے نظام اسلامی کو اس کی بنیادوں کو مستحکم کیا نظریاتی استحقام شہید متحری رہبر معظم نے کہا تھا یہ متحری زمان ہیں شہید متحری نے نظریاتی بنیاد بنائی لیکن جب نظام تشکیل پایا تو وہ تشکیل پایا